اسلام علیکم فرینڈز پارٹس آف اسپیچ کے پارٹ نمبر ایٹ انٹر کنجیکشن کے ساتھ میں دانیا لارف آپ کے سامنے ایک تفاہ پھر حاضر ہوں اور پارٹس آف اسپیچ کا یہ پارٹ نمبر ایٹ ہے جس کو آج ہم کور اپ کریں گے اس کے ساتھ پارٹس آف اسپیچ ہماری پوری کمپلیٹ ہو جائے گی نمبر ایٹ پہ ہے انٹر جیکشن اور انٹر جیکشن بہت ہی ایک چھوڑا سا ٹاپک ہے بیسکلی اپنی سپیچ کے اندر ایسے الفاظ جن کو ہم استعمال کریں اپنی سیڈن فیلنگ کے لئے ہیں یعنی کہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہو یا کوئی سیڈ نیوزم سنیں اور ہمارے موہ سے جو الفاظ زیادہ ہوں وہ کہلاتے ہیں انٹر جیکشن مثال کے طور پر انٹر جیکشن جو ہیں وہ یوجوالی ایکسپریس کی جاتے ہیں سیڈن فیلنگ یعنی کہ اچانک سے اگر آپ کو کوئی فیل ہوتا ہے اور آپ کے الفاظ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں انٹر جیکشن آہ یہ بیسکلی بہت گوڈ سرپرائزز اور بیڈ ونس کے لئے دونوں کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں یعنی کہ بری خبر کے لئے بھی اور اچھی خبر کے لئے بھی یا پھر اگر کوئی ایکسائٹمنٹ آپ کو ہو رہی ہو تو اس کے لئے جو الفاظ آپ استعمال کریں گے وہ انٹر جیکشن کھلاتے ہیں جیسے کہ یائکس there is a snake in the garage تو گیرج میں جو ہے وہ ایک سنیک ہے اور اس کے لئے انگریزی میں ج اس کے لئے ایک لفظ استعمال کی جاتا ہے یائکس اردو میں ہم نارملی کہتے ہیں آہ 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 یا اللہ جیسے فور اگزامپل اور ہندی میں ہم کہتے ہیں بھگوان لیٹ سپوس تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جو اچانک سے کسی چیز کو دیکھ کے ہماری لئے فیلنگ جگاتے ہیں اور ہمارے مو سے نکلتے ہیں وہ انٹر جیکشن ہوتے ہیں you planned this party just for me واؤ تو واؤ جو ہے وہ excitement ہے تو excitement کے لئے واؤ جو ہے وہ ایک interjection ہے ouch that's what just stung me and یہاں پر جو ہے وہ تکلیف کا ظاہر ہو رہا ہے تو ouch جو ہے وہ interjection ہے یاہو excitement ہے oops جو ہے وہ ایک bad one کے لئے ہیں bad news سنے رہے ہیں اگر آپ تو oops بولتے ہیں terrific بہت شاندار جیسے مطلب excitement میں آکے بولتا ہے Jordan will send you the contact contact this afternoon تو یہ good news ہے تو good news اس کے لئے terrific colors استعمال ہو رہا ہے similarly اس کے ساتھ part number end of part end ہمارا ہوا parts of piece piece الحمدللہ ہم نے پوری complete کر لی ہے ان تمام art کے art part میں اگر آپ کو ذرا سے بھی کوئی confusion ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں comment کے ذریعے email کے ذریعے مجھ سے پوچھیں تاکہ میں اپنے content کو بہتر سے بہتر بنا سکوں اور آپ کے لئے کام آ سکوں ڈیز ایڈیوگیشن ہب پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو تمام سبجیک سے related جتنی بھی important information ہے آپ تک پہنچائے اور education سے related آپ کی جتنی بھی problem سے ان کو حل کریں اپنی نیک دعاوں تمناوں میں ڈیز ایڈیوگیشن ہب کو اور مجھے یعنی کہ دانی الارف کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اس دن آپ کے لئے نئے نئے lectures بناتا رہوں گا چینل کو subscribe کیجئے like کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ